موسیقی السلام علیکم میرا نام ہے سادیا رافی اور میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے ایک خوبصورت شہر پشاور میں پشاور جسے پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے اس خطے میں داخل ہونے کا دروازہ پشاور صدی اور پرانی تہذیب کا مرکز پشاور پرخلوس اور بارخلاق لوگوں کا شہر پشاور ہم پاکستان کے کسی بھی علاقے کسی بھی شہر اور کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں اس شہر سے ہمارا تعلق نیا نہیں ہے جیسے کہ پشاوری کڑھائی پشاوری آئس کریم پشاوری کہوہ پشاوری چپل پشاوری ٹوپی اور ایسی بہت ساری چیزیں تو اس شہر سے اپنی جو ہم اس نام سے اجنبی نہیں ہے یہ نام اپنا صحیح محسوس ہوتا ہے پشاور کے بغیر پاکستان ادھورہ ہے اور مشن پاکستان پشاور کے بغیر نامکمل ہے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنے اس مشن کے آغاز میں ہی اس شہر کو شامل کروں گی پشاور کے لوگوں کی مہمان نوازی تو ہمیشہ سے ہی مشہور ہے اور ہمارے جو پکتون مہنوائیے بہت مہمان نواز ہیں اگر آپ سے اپنے چھوٹے سے ایکسپیرینس شیئر کروں کہ کل جب میں یہاں پہنچی تو جب میں اس شہر میں داخل ہو رہی تھی تو مجھے بہت اپنایت کا احساس تھا اور جہاں تک مجھے ایسا لگا کہ یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ اس کے رنگ یہاں کے فضاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں اور کل سے لے کے آج تک میں یہاں موجود ہوں لیکن مجھے بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں یہی رہتی ہوں اسی شہر میں ہمیشہ سے رہ رہی ہوں تو یہ یہاں کے لوگوں کی اور یہاں کی فضاؤں میں ایک بہت خاص بات ہے جو مجھے محسوس ہوئی اور بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جیسے میں یہاں پر پہلی دفع آئی ہوں پشاور شہر کو ایکسپور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا کیا ہے اور ایکسپور کریں گے یہاں کے روایت کی کھانوں کو کیونکہ پشاور آئے اور کھانوں کا ذکر نہ ہو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور پشاور اپنے کھانوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے تو آپ رہیے گا میرے ساتھ اور آپ اور میں مل کے کریں گے پشاور کو ایکسپور تو پھر ہو جائے پشاور ہمیشہ ہی سے ہماری سماعتوں میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود رہا ہے اور مجھے اس شہر سے ایک انسیت رہی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ پشاور پاکستان کا قدیم ترین شہر ہے سو پچاس سال قبل مسیح کی ہے ماضی کے کئی کہانیاں اپنے دامن میں چھپائے یہ شہر سکندر آزم منگول اور مغلیہ فات سمیت انگنت لشکروں کی گزرگاہ بھی رہا ہے پہلے صدی کے آغاز میں ایک لاکھ بیس ہزار کی عبادی کے ساتھ پشاور دنیا کا ساتھوہ بڑا شہر تھا یقیناً اس شہر میں کوئی تو خاص بات ہوگی کہ ہزاروں سال پہلے بھی لوگوں نے یہاں بسنا پسند کیا یہاں کی مٹی میں کچھ تو خاص ہے کہ جو بھی ایک بار پشاور آیا وہ یہی کہو کر رہ گیا یہی سب سوچتی میں اول سٹی جا پہنچی اور کوتوالی بزار پیپل منڈی یا کاتود اور اس کے اطراف کی گلیوں میں گھومتی رہی پشاور کو پھولوں کا شہر تو کہا ہی جاتا ہے لیکن اس کا ایک مطلب سنسکرت میں پہلا شہر بھی ہے یعنی اس خطے کا دروازہ ہزاروں سال سے دنیا بھر کے تاجر بھی پشاور کا رخ کیا کرتے تھے اور یہ اس وقت کی دنیا کا ایک بڑا تجارتی مرکز تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پندرہ سو چھاسی میں قلعہ بالا حصار میں لگنے والی آگ میں ایک ہزار سے زیادہ اونٹوں پر لدہ تجارتی سامان جل گیا تھا یعنی یہ شہر ایک اہد رفتہ ہے یہ ہماری تاریخ ہے اور یقیناً ہمارا فخر بھی تجارت کی بات ہو تو پہلا خیال قصہ خوانی بزار کا ہی آتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کاروباری سرگرمیوں کے بعد سماجی محافل سجتی تھی اس لئے اب میری منزل وہی ہے پشاور کی پہچان قصہ خوانی بزار یہ گیٹ آپ میرے پیچھے دیکھنا ہے یہ قصہ خوانی بزار کا انٹرنس ہے اور پشاور کے ایکسپلور کرنا ہے تو سب سے پہلے جو میں آغاز کروں گی تو قصہ خوانی بزار سے کروں گی تو یہاں سے اندر چلتے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سین ہے قصہ خوانی بزار میں داخل ہوتے وقت یہ ایک عام بزار جیسا ہی لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کی تاریخ سے واقف ہیں تو پھر بات کچھ الگ ہوتی ہے اس شہر کی فضاؤں میں بھی پناہ اپنا آئیت ہے کہ یہ آپ کو اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیتی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باسی انتہائی مہمار نواز ہیں اور ان کے یہ گرم جوشی اس شہر کی فضاؤں میں بھی رچ بس گئی ہے یہ بن رہے ہیں یہاں پہ گرم گرم سموسے اور کیا خوشبو آرہی ہے ان کے تو پھر سموسے ہو جائے گے تو یہ جناب گرما گرم سموسے پھائی کریں مزی کا جب چیز پائسس کا ہمیں لیکن ہے گرم مزا آگیا ہم یہاں سمو سے کھاتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے بازار کی ایک چھوٹی سی گلی میں اس خطے کے ہر مشہور کھانے پر مشتمل فوڈ سٹریٹ بھی ہے لوہری چرغے کابلی پلاو کراچی کے بریانی پلوچی سجی اور چپلی کباب غرض یہ کہ تقریباً تمام ہی سپیشالٹیز یہاں دستیاب ہیں یہاں مل رہے ہیں گرم گرم سوپ یہ ہے اس پہ اصلی چترال سوپ ہاؤس اور مجھے یہ بتا چلا ہے کہ یہ دکان جو ہیں یہاں بہت پرانی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم لالا سوپ کتنے کا آپ کے باس جو چھپلی کبابل ہو گئی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں جو چھپلی کبابل ہو گیا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں جو چھپلی کبابل ہو گیا ہے تو مجھے بتا چلی آپ کی دکان بہت پرانی ہے یہاں پر کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو تیس پینتے سال ہو گئے زبردست تو لالا آپ ایسا کریں مجھے ایک انڈے والا سوپ بنا دیں اچھا سا مزے کا اچھا خشبو بہت اچھی آ رہی ہے بہت شکریہ تو یہ ہے گرما گرم سوپ موسم اس وقت ہو رہے نا دو پہ رہے لیکن تھنڈ اچھی خاصی ہے اس وقت اور ٹھنڈ ٹھنڈ موسم میں گرم گرم سوپ کا مزا اس پہ کہتے ہیں واہ ٹرائے کرتے ہیں اس میں لہ مانے نہیں بہی آسم بہت ہی پرفیکٹ جو ہے نا ہر چیز کا کامبینیشن ہے اس کے اندر نارملی نمک کم ہوتا ہے جب ہم کہیں بہار سوپ پیتے ہیں پرفیکٹ نمک ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے لالا بہت مزے کا سوپ ہے بہت اچھا اچھا ہے اور اس میں مسالے ڈالے نا جو ریڈ چلی اور گرین چلی اور ساری چیزیں سویا سوس اس کا بھی جو پروپورشن ہے وہ پرفیکٹ ہے اس موسم میں اس سوپ کا تو مزا آگیا مجھے دیکھنے میں تو یہ بازار اتنا بڑا نہیں لگتا لیکن جب ایک دفعہ آپ اس میں داخل ہو جائیں تو پھر اس بازار کی وسط کا اندازہ ہو جاتا ہے کون سی شئے ہے جو یہاں میسر نہیں اس کے علاوہ جو بات میں نے محسوس کی وہ یہاں کے افراد کا حسن سلوک ہے چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بیٹھے یہ لوگ بہت بڑے دل کے مالک اور مہمان نوازی کی مثال ہیں فسطہ فانی بازار میں اس وقت گھوم رہی ہوں اور مجھے اس وقت شدید کریونگ ہو رہی ہے کچھ میٹھا کانے کی سرگیوں میں میرے حال سے دل چاہتا ہے کچھ جھونتے ہیں کچھ اگر کہیں پہ میٹھا مل جائے تو ارے واہ لیکنی یہ فوراں ہی مل گیا کچھ چلے جی ان سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کے باس کیا کیا ہے میٹھے میں ہمارے باس کھیر اور فالودا ہے کھیر اور فالودا ہے فالودا میں کیا کیا مکس کرتے ہیں کھیر ڈالتے ہیں سرگیہ ڈالتے ہیں امپرسی ڈالتے ہیں اچھا تو پیرا سکر نے مجھے ایک فالودا بنا دی ہے 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 یہ دیکھیں جناب فالودا بن رہے ہیں کلسی کے سپلائسز کیے جا رہے ہیں ہے 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 جس ہیر یہ بن گیا ہے جناب خالودہ اور یہ کافی مجھے کافی رش لگ رہا ہے تو اس کو پر آئے گئے کیوں ملے گا 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 یہ بہت زیادہ میٹا ہوگا لیکن بہت مناسب میٹا ہے اچھا میٹا ہے ملے گا تو با نہیں پھلا ملے گا موسیقی آج کے ویڈیو ان سب خوبصورت یادوں کے ساتھ یہیں پر ختم کرتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئے مقام پر آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ کہ کیسا ہے پاکستان